بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو پتہ تو ہوگا یہ چیز کیا ہے یہ ایکو چیک میٹر ہے آج کل ہر دوسرے انسان کو شگر کا مز میں مبتلا ہے تو آج ہم آپ کو گھر بیٹھے آپ کیسے اپنی شگر چیک کر سکتے ہیں گلوکومیٹر کے ذریعے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے آپ کو لیب والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ خون نکالنے کی ضرورت ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل آل ہیلتھ پارمیسی کو سبسکرائب نہیں کیا تو آل ہیلتھ پارمیسی کو سبسکرائب کر دیجئے تو اب ہم اس کو کھولتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہم اس کو اپن کرتے ہیں یہ ہم نے اپن کر لی یہ ہمارے مشین ہے یہ اس کی سٹکس ہیں یہ کچھ مینول گائیڈز ہیں اور ہم نے کہا کہ ہم اپنے بیوازز کو بتا دیں کہ ہم کیسے شگر چیک کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مینول گائیڈ ہیں کیسے شگر چیک کرنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے پین میں سوئی ڈالنی ہے اور کیسے پھر چیک کرنی ہے ہم آپ کو اس کو ہم آپ سائٹ پر کرتے ہیں چلتے ہیں اپنے مشین کی طرف کیسے پھر چیک کر سکتے ہیں ہمیں کتنا کچھ کرتے ہیں دیکھیں آج ہم آپ کو مشین لے کے آگے ہیں سپورٹ کیا کریں ایسے ہی پیار دیا کریں تو یہ سب سے پہلے اس کو کرنا ہے یہ اب اس کو سب سے پہلے کرنا ہے یہ اب زیرو پیار یہ اس کو کھولنا ہے یہ کھل چکا ہے پین اس میں نہ سوئی ڈالنی ہے آپ کی خطہ دیکھیں ہم سوئی بھی برداشت کرتے ہیں یہ آپ کو پیار ہوتا ہے یہ اب پین کو سوئی کو نکال لیتے ہیں یہ سوئی ڈال چکی ہے اب اس کو ڈالتے ہیں پین کے اندر اس کو پین کے اندر اس طرح سے ڈالنا ہے یہ اس کو سیدھا رکھنا ہے اور پین کے اندر ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری سوئی ڈال چکی ہے اب اس کو پین کو لگانا ہے پین کے یہ وہیں زیرو سے لگانا ہے یہ ایک پکھڑی ہے یہ اس کو صحیح کر رہے ہیں یہ یہ لگ چکی ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں فائل پہ فور پہ کرتے ہیں ایکو چیک کی ہمارے پاس مشین ہے بہت ہی اچھا گلوکو میٹر ہے شوگر چیک کرنے کے لیے یہ اس کی وہ ہیں پینز ہیں یہ ہمارا گلوکو میٹر ہے ایک سیکنڈ اس میں ڈال لیتے ہیں پین ایک نکال لیتے ہیں پین اس کو لگائیں گے گلوکو میٹر کے اندر جو ہمیں پین کو لگائیں گے گلوکو میٹر ہمارا آن ہو جائے گا یہ اب ہم گلوکو میٹر کو آن کر لیتے ہیں یہ مرا گلوکو میٹر آن ہو چکا ہے اب ہم پین کو مارتے ہیں ہینڈ کے اوپر تو پھر اس کے اوپر ہمارا بلاڈ نکلے گا پھر ہم نے یہ اب ہم ہینڈ پہ مارنے لگے ہیں پینہ یہ اب ہمارا خون نکل رہا ہے ہم خون کو نکال رہے ہیں خون کو اچھی طرح سے نکال لینا ہے آئی تینک چارجنگ کا مسئلہ ہے تو اس کے اوپر اس کے اوپر ایسی لگانا ہے تو جیسے ہی ہم لگائیں گے تو وہاں سے ہمارا شو ہو جائے گی ہماری شوگر شوگر اگر نارمن لیوال جو ہوتا ہے وہ تو کھانے سے پہلے چیک کرنا چاہیے کیونکہ اب تو میں رینڈم چیک کر رہا تھا کھانے کے بعد تو کھانے کے دو تین گھنٹے بعد چیک کرنے چاہیے تو کھانے سے پہلے ایک سو بیس نرمل ہوتی ہے تو اور کھانے کے بعد ایک سو ساٹھ تاک ہماری نرمل ہوتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو کے گھر بیٹھے آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آگے ایک اور ویڈیو بتائیں گے جس میں ہم آپ کو کمپلیٹ ٹیسٹ کر کے بھی بتائیں گے گلوکومیٹر کو چارجنگ پر لگاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اپنا ریزالٹ بھی چیک ضرور کروائیں گے تھوڑا سا مشین میں مسئلہ آ رہا ہے تو اس وجہ سے بزرد خواہ ہیں تو ایسے آپ گھر بیٹھے اپنا شوگر ٹیسٹ کر س یا کسی کو فیز دینے کی ضرورت نہیں ہے بلڈ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوتا دیکھیں تھوڑی سے پین لگی ہے تو اتنا سا بلڈ نکلا ہے تو دیکھیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ گھر بیٹھے ٹیسٹ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بلڈ پریشر ٹیک کرنے کے ہم آپ کو اسے گھائیڈ کریں گے